تو جی بہت کم یوٹیوبرز ہیں جو ایسے ایسے کیسز اٹھاتے ہیں یا پھر ان کو سامنے لے کے آتے ہیں تو تھینکس بلوں گا پرتک بھائی کو بھائی آگے بھی اگر ایسا کوئی کیس ہے تو آپ سامنے لے کے آتے رہو اب یہ ایک طرف سے تو یہ پبلشیٹی کرتے ہیں بھائی اپنے دیس کا برینڈ ہے اپنے دیس کا برینڈ ہے اور پھر تم اسی دیس کے لوگوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہو بھائی ایک آدمی تیرہ چودہ لاکھ روپے خرچ کر کے گاڑی لیتا ہے اور اگر آپ بھی بہار سے بھائی کچھ لگوا رہے ہو نا چاہیں سو روم سے تو یہ چیزیں نا سوچ سمجھ کے لگانا یا تو بھائی ٹھیک ہے تھوڑا اوپر کا موڈل لے لو سو گوڑ موننگ آئیز ویلکم بیک ٹو چینل اینڈ ہوپ کرتے ہیں سبھی بڑھے ہوں گے تو بھائی آج کا جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں ہوں وہ بنا رہا ہوں اسپیسل اویرنیس کے لیے سب سے پہلے مدلہ اویرنیس جروری ہے کیونکہ ایسے ایسے کانڈ ہو جاتے ہیں ایسے ایسے کیس ہو جاتے ہیں جو کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ہمیں کیسے کیسے بھیکایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو ابھی ریسینٹلی کچھ ایسے کیسز میں نے دیکھے تو مجھے لگا کہ نہیں یہ ویڈیو بنانا جروری ہے اور اس ویڈیو کے بارے میں بات کرنا جروری ہے سو دیکھ آپ لوگوں کو ہی پتا چلے کہ بھی اگر آپ سو روم سے بھی ایسے سری لگا رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ کا جو ہے کلیم ریجیکٹ ہو جاتا ہے انسورنس کمپنی آپ کو کلیم نہیں دیتی ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے مطلب آپ نے باہر سے آفٹر مارکیٹ کچھ نہیں لگوایا ہے جو بھی کروا رہے ہو سو روم سے کروا رہے ہو سو روم والے آپ کو بولتے ہیں کہ نہیں آپ ہم سے لگوا ہو تو آپ کو کوئی بھی وارنٹی وائٹ نہیں ہوگی وارنٹی وائٹ تو نہیں ہوگی لیکن اگر بائی چانس آپ کی گاڑی میں کچھ ایسا ہو جائے جس میں ٹوٹل ڈیمیز ہو جائے ٹوٹل لوس ہو رہا ہو یا پھر کچھ سڈنلی آگ اوگ لگ جائے تو وہاں پہ آپ کو انسورنس کمپنی جو ہے کلیم دینے سے منع کر سکتی ہے تو ایسا ہی کچھ ہی اس کیس میں ہوا ہے جس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس بھی کریں گے تو جی سب سے پہلے تو میں بات کروں گا مہندرہ کے کچھ کیسز ایسے آئیں میں نے ایک پیچھے بھی ویڈیو ڈالا تھا جس میں کیا ایک پرسن تھے جن کی کیا پوری ایک ٹانگ کٹ گئی تھی اور وہ جو ہے گاڑی کا فولٹ تھا جو اس کی ایک اسیمبلی تھی ڈرائیور سائیڈ والی جو ویل تھا پورا وہ پوری باہر آ رہی تھی اور وہ کئی ساری گاڑیوں میں یہ پرولم ہو چکی تھی مہندرہ اپنی گلتی ماننے کو تیار نہیں تھا خیر ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو سامنے آتے بھی نہیں ہیں کچھ کیسز سامنے آتے ہیں کچھ نہیں آتے لیکن ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں جو کمپنی کرتی ہے اپنی گاڑیوں میں وہ ہمیں کتنی مہنگی پڑ جاتی ہے ایسا ہی یہ کیس ہو رہے تو یہ آپ پورا اوپر اسکرین پر دیکھ سکتے ہو اس میں پلکل انہوں نے ساپ ساپ لکھ کے دیا ہے کہ انہوں نے دسمبر میں گاڑی خریدی تھی اور ایک مہینے بعد 11 جنوری کو انہوں نے سرویس سینٹر پہ گئے تھے سرویس کرانے کے لیے جس میں انہوں نے ایک اسو ریج کیا گاڑی کے اندر یہ تھی تھار 4x2 جس کا کیا ہے 70 کلومیٹر چلانے پہ اس میں سے جو اسمیل آ رہی تھی جلنے کی اسمیل آتی تھی کچھ گاڑی کے اندر سے اور سوروم والوں نے اس کو چیک کیا اور 3 منٹ کے اندر ان کو جوب کارٹ بند کر کے ان کو بول دیا کہ نہیں یہ کوئی اسو نہیں ہے نئی گاڑی میں ایسی چھوٹی موٹی اسمیل آتی رہتی ہیں اور یہ کہہ کے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں وہ کسی سادھی سماروں میں چلے جاتے ہیں یہ بھیوانی ہریانہ سے ہیں اور وہ دادری کسی سادھی میں جا رہے تھے تو وہاں پہ جا کے جیسی انہوں نے اپنی گاڑی بند کری اور فل فیملی ان کے ساتھ میں تھی تو وہ جیسی گاڑی اسے اتر کے تھوڑی دور جاتے ہیں ان کی گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے بری طرح سے مطلب اتنی بری طرح سے گاڑی جلی ہے کہ آپ پہچان بھی نہیں پا رہے کہ یہ بھی تھار کا کیا حال ہوا ہے تو آپ اوپر پکچرز دیکھ سکتے ہو اس کے بعد میں اب انہیں کیا لگتا ہے انہوں نے تو انسورنس لے رکھا ہے تو انسورنس سے انہوں نے پیسہ ملنا چاہیے لیکن یہاں پہ انسورنس کمپنی جو ہے ان کو بولتی ہے کہ ہم نے گاڑی پوری انویسٹیگیٹ کر لی ہے اور اس گاڑی میں آپ کا ایک جو ایڈیسنل جو کچھ لگا ہوا ہے جو آپ نیچے ایک لائن لکھی ہوئی دیکھ رہے ہوگے جس میں انہوں نے ساپ ساپ لکھا ہے کہ آپ نے جو ہے بہار سے ریئر کیمرہ اس میں لگوائے آئے جو انہوں نے سوروم سے ہی لگوائے تھا جو انہوں نے بولا ہے کہ وہ ہماری پولیسی کے خلاف ہے اور نیچے کی لائن میں لکھتے ہیں کہ آپ کا جو ویکل ہے انڈر وارنٹی ہے تو آپ کو جو ہے جاکے مینیفیکٹرر جو بھی ہے مہندرہ سے آپ کو ان کا کہنے کا مطلب ہے جاکے مہندرہ سے آپ جو ہے اس کا کلیم لو یا ان سے نئی گاڑی لو ہم اس کا کوئی کلیم نہیں دے سکتی تو یہ انسورنس کمپنی کا یہ کہنا ہے اور انہوں نے آف لائن یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہی نئی آپ کی گاڑی میں جو مینیفیکٹرنگ ڈیفیکٹ ہے اس میں کچھ جو پہلے سے ڈیفیکٹ تھا جس کی ویسے آگ لگی ہے اس میں کوئی بہار کی کسی چیز سے آگ نہیں لگی اب یہ تو کہنا ہو گیا انسورنس کمپنی کا کہ انہوں نے ایک تو ساپ انہوں نے بول دیا انڈیگیٹ کر دیا کہ وہی اس میں آپ نے جو ہے الگ سے ریئر کیمرا لگوا رکھا ہے جو ہماری پولیسی کے اگینسٹ ہے اور دوسرا انہوں نے بتا بھی دیا کہ یہ جو وارنٹی کے اندر ہے تو آپ کو جو ہے مینیفیکٹرر سے آپ اس کا کمپنسیسن لو یا پھر نئی گاڑی لو جو بھی مطلب بھر پائی ہوگی وہ مہیندرہ کرے گی اب جب مہیندرہ کی ٹیم اس کے بعد میں جا کے گاڑی کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو آپ یہ اوپر دیکھ سکتے ہو تھرڈ پیراغراف میں انہوں نے ساپ ساپ لکھایا کہ ہم نے کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں پایا جس سے کیا گاڑی میں مینیفیکٹرنگ ڈیفیکٹ ہے تو اب اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح سے کسٹمر کو جو ہے فسادیا گیا ہے تو یہ تو حالت ہے بھائی صاحب اپنے یہاں پہ اسی لئے میں نے جو ایک لاشٹ ویڈیو آپ کو بنا کے ڈال آتا جس میں میں نے بتایا تھا کہ بھائی آفٹر سرویز جو ہے وہ کیسی ہے مہیندرا اور ٹاٹا کی اور مہاروثی سجوکی پہ لوگ زیادہ کیوں بھروسہ کرتے ہیں تو وہ میں نے اسی لئے بنایا تھا کیونکہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ان کا کیا کب کیا بول دیں آکے سیم حال رہتا ہے یہ ان کا تو یہاں پہ پوری طرح سے کسٹمر فس چکا ہے اور چھوٹی موٹا ایم آنٹ نہیں ہے ایک مہینہ پرانی گاڑی اور وہ ابھی ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے بیچارے تو یہ حالت ہے اور اس کا اگر آپ پورا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو پورا ویڈیو بھی ایک بنا کے ڈالا ہے پرتک سنگھ نے جو ایک یوٹیوبر ہے اور وہ جائے تر سیفٹی کو لے کے ویڈیوز بناتے ہیں گاڑ کارز کی سیفٹی ریلیٹیو ویڈیو ڈالتے ہیں تو مجھے کافی اچھے لگتا ہے مجھے لگا کہ یہ چیز بھی آگے آگے بڑھانی چاہیے تو ہمارے ویڈیوز کو پتا چلے تو آپ ان کے چینل پہ بھی جا کے ویڈیو چیک کر سکتے ہو ادھر اوپر آئیکن میں لنک بھی آپ کو پروائیڈ کرا دوں تو وہاں سے بھی آپ پوری ڈیٹیل کی چیک سکتے ہو آپ تو یہ حالت ہو رکھی ہے بھئی اپنے انڈیا میں مہندرہ والوں کی اور یہ چیز اس میں مطلب ماننے والی ہے جو انہوں نے پہلے سے بولا کہ گاڑی میں سمیل آرہی ہے جو بلکل اگنور کر دی گئی تھی مہندرہ کی طرف سے تو اب یہ گاڑی کی حالت تو آپ دیکھی سکتے ہو بھئی کیا حالت ہو یہ گاڑی کی جل کے مطلب کتنی بری طرح سے گاڑی جلی ہے اور کتنی بری طرح سے آگ لگی ہوگی آپ خود گاڑی کی کنڈیسن سے چیک کر سکتے ہو اب یہاں پہ مہندرہ والی یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کس ریجن سے آگ لگی ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مینی فیکٹ سے آگ نہیں لگی تو کس ریجن سے لگی کس تلی تو ماری نہیں ہوگی کوئی ریجن سے جو پھستا ہے وہ بیچارا کس جاتا ہے تو اس طرح کے کیس بہت ریئر ہوتے ہیں تو ایسے کیس میں کس 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 سپورٹ ملا چاہیے یا تو کمپنی کا گلتی ہے تو کمپنی کو ماننا چاہیے اگر انسورنس پے کرے گا تو انسورنس والوں کو ماننا چاہیے کہ ہم پے کریں لیکن یہاں پہ دونوں نے اپنا پلہ جاڑ لگ ہے ایسے میں کس کس کرے گا تو کرے گا آپ سمجھو اب انسورنس والوں نے آگ لگنے کا ریجن وہ بھی نہیں بتایا کہ یہ جو آپ نے ریئر کیمرا ریجن بھی انہوں نے بتایا تو انہوں نے سیدھا سیدھا ڈال دیا کمپنی کے اوپر بھائی جو گاڑی وارنٹی کے اندر ہے اور آپ کو وارنٹی کے اندر گاڑی کمپنی سے ہی لینی پڑے گی تو جی بہت کم یوٹیوبر ہیں جو ایسے ایسے کیسز اٹھاتے ہیں یا پھر ان کو سامنے لے کے آتے ہیں تو اگر اگر کوئی کیس ہے تو آپ سامنے لے کے آتے رہو اور ایسی سپورٹ کرتے رہیں گے باقی جو بھی کار رونر ہے جو بھی سولوسن ہے وہ کرنا چاہیے مہندرہ کو اگر مہندرہ کی گلتی ہے تو مہندرہ لوگوں کا بسواس اٹھتا مہندرہ سے اب ایک طرح سے تو اپنے دیس کا برینڈ اور پھر تم اسی دیس کے لوگوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہو بھئی ایک آدمی تیرہ چودہ لاکھ روپے خرچ کر گاڑی لیتا اور ایک مہینہ نہیں چلاتا اس کی گاڑی مہاگ لگ جاتی ہے تو کہا کہ تم پھر اپنے دیس کے برینڈ رہ گئے تم پھر پیسہ کمانی کی مسین ہوگئے میرے حساب سے تو اس طرح کی ہرکتے رہتی ہیں تو ان کی سیل نہیں ہو پتی ہے جہاڑہ جہاڑہ آپ اس ویڈیو کو آگے سیر کریں جہاڑہ ملنا چاہیے مہیندرہ کو دینا چاہیے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ بہار سے کچھ لگوا رہے ہو چاہیں سوروم سے تو یہ چیز سوز سمجھ کے لگانا یا ٹھیک ہے تھوڑا اوپر کا موڈل لے لگوا لگوا رہے تو سوز سمجھ کے لگوا تھوڑا سا دھیان میں رکھ ایسا کچھ کیس ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک سیئر اور کمنٹ کر بتانا سبسکرائب کرنا چینل اگر ابھی تک نہیں کیا ملتے اگلے ویڈیو ویڈیو till then take care bye bye